میں ایک ادنا سپاہی ہوں اہلِ سنت کا سبحان اللہ بے پری میں بھی پرواز کر رہا ہوں میں خدایہ میری نظامت کی عابرو رکھنا تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں سبحان اللہ تو کام کرنا ہے کام کرتا ہوں نظرِ دل کو تمام کرتا ہوں لیجیے برسرِ محفر میں آپ سبحوں کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ حضرات ایک شاعر نے کہا تھا جو آپ دینا سکے ایسا تو نہیں مانگا جو آپ دینا سکے ایسا تو نہیں مانگا عجیز سلام ہی تو کیا تھا کم چندہ تو نہیں مانگا تو جس حلوس و محبت کے ساتھ میں نے آپ کو سلام دیا ہے اسی عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت عظمتِ والدین نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ آپ دیکھ رہے میں بتاؤں گا بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس محبت کے ساتھ میں نے آپ کو سلام کیا اسی عقیدت کے ساتھ آپ کو جواب دینا چاہیے تو لیجئے خلوص و ففا کو میں آن کرتا ہوں میں دوبارہ آپ سبوں کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم جانبِ حق رجوع کرتا ہوں محرِ علفت تلو کرتا ہوں آؤ مل کر پڑھیں درود و سلام میں ذکرِ سرور شروع کرتا ہوں تو انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں گمبدِ خضراء کو تصفر میں بسا کر ایک بار بابازِ بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سجدنا و سجدنا و سجدنا و حبیبنا و نبی جناب و مولا محمد بارک صلی علیہ صلی علیہ وسلم صلات و سلام بن علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک مجھے حضور کی عظمت بن عاز ہے بے شک مجھے حضور کی عظمت بن عاز ہے آسی ہوں پھر بھی آپ کی رحمت بن عاز ہے بے شک مجھے حضور کی عظمت بن عاز ہے آسی ہوں پھر بھی آپ کی رحمت بن عاز ہے سرکار کی نگاہ نے چومے ہیں لب میرے مجھ کو درودِ پاک کی عظمت بن عاز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو درودِ پاک کی عظمت بن عاز ہے حضرات اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضلِ حسان ہے کہ آج ہمیں آپ کو آج کی سنورانی عرفانی ایمانی اجلاس برنامے عظمتِ والدین کانفرنس میں شریک و شامل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے حضرات جلسہ میں ہر کوئی نہیں آتا دینی مجالس میں ہر کسی کی شرکت و شمولیت نہیں ہوتی وہی ہی سار جلسہ میں آتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے ہر کوئی نہیں آسکتا ہے اور اکشار نے کہا تھا کہ بیٹھے ہو ایسے بے خبر اچھا نہیں لگتا بیٹھے ہو ایسے بے خبر اچھا نہیں لگتا زبا خاموش نیچی نجر اچھا نہیں لگتا اٹھاؤ سر بولو ذرا دستِ شکت بھی بینا ٹوپی کے مومن کا سر اچھا نہیں لگتا بینا ٹوپی کے مومن کا سر اچھا نہیں لگتا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے میرے بھائی پیار سے تو آپ ٹوپی ریوان سے سجا لیجئے آئیے تیزی کے ساتھ میں جلسے پاک ارتقاء کی جاری لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں جو جگہ خالی پڑی ہے میں گزارش کروں کو اسے پرکر لیجئے ایک بار ان تمام علماء کرام کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر اور سالت کے گونج میں اپنی ماں اور محبب ماں اور باپ کی محبب میں آئیے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اگر آپ کو تکلیف نہ ہو میں عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں کو آقا حسین کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر دیکھئے ہندوستان کے وعظیم دانشور شولہ نماز خطیب ممتازو منفری شخصیت حضرت علمہ مورنہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی یہ آمد ہو چکی ہے چند نمہ کے بعد ممبر نور پہ جلوائے خطابت پہ آپ تشریف فرما ہوں گے جن کی نورانے بیانہ سے ہم اور آپ اقتصاب فائز حاصل کریں گے ہندوستان کا وعظیم شاعر جنہیں دنیا مبارک حسین فائزی کے نام سے جانتی ہے ممبر نور پہ جلوا کریں ان کی ناتیا شاعر سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں شاعر ہندوستان جناب دل بر شاہی کی آمد آمد ہے شاعر اسلام جناب مختار پروانہ ان کی بھی آمد ہے سرزمین برائلی سے شاعر اسلام اسلام نظامی ان کی بھی آمد ہے چند زمین کے بعد ممبر نور پہ شاعر ہندوستان جناب شمید دانا ان کی بھی آمد ہو چکی ہے اور بلولے جھارکھن خطیب باباکار حضرت علامہ صدیق حسن جھارکھن دی ان کی بھی آمد ہوگی بنگلہ بکتہ بنگلہ مقرر خطیب زیشان حضرت مارنہ عبدالقیوب صاحب کی آمد آمد ہے بس میں ایک بار آپ کو بتا دیا اب تیزی کے ساتھ جلسہ یہی سے چلے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے قریب ہو جائیں ہم آپ کے قریب ہو جائیں پہلی بار آپ کی دیار محبت میں حاضر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بہت نام سنا ہے کہ لوگ انیا کے جنتی مسلمان جلسے میں آتے ہیں پوری طوال آئیوں کے ساتھ سمات کرتے ہیں میں اس کے بعد آپ کو پرشان نہیں کروں گا آقا حسین کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نعرہ لگائیے ایک بار نعرے تنبیر تھوڑی سے بیداری آقا حسین کی محبت میں اپنے نبی کی محبت میں ہاتھوں کو بلد کر دیں میرے بھائی جو سامنے بیٹے ہیں اب تبھی کو میری لاز رکھنی ہے امیر کاروہ پر کے چلنا ہے منزل تک ہیلو یہ بھائی جان کو ذرا کہیے میں سلام پہنچا دیجئے یہاں دیکھئے ذرا محبت اب تبھی کو میری لاز رکھنی ہے امیر کاروہ تک چلنا ہے منزل پہ ذرا محبتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت خاجہ کا ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھے ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جن کی شاعری کی دھمک آج پورے ہندوستان میں محسوس کی جا رہی ہے جناب اسلام نظامی مبارے نور پہ جلوہ کر ہو رہے ہیں انشاء اللہ الرحمن اب یہاں سے تیزی کے ساتھ جلسہ آگے بڑھے گا اسغتے والدین کارفرنس کو نگاہوں میں رکھئے اور ایک شیر سنیے پھر انشاءر اسلام کو ایک اعبادی گرے آپ کی حوالے میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ 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 یہ دیکھیں وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے کون وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا سورج نکال دیتا ہے وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈھوکتا ہوا سورت نکال دیتا ہے میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں مجھ کو نبی کا ذکر مسئیبت کو ڈال دیتا ہے میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں مجھ کو نبی کا ذکر سبحان اللہ اللہ آپ کی زندگی میں بے پناہ برکتیں آتا فرمائے اب آئیے بلا تاخر یہاں سے میں مہمان شائر کی طرف رجوع کرتا ہوں جن کی شائری فساط و بلاغت سے لبریز کوسر و سلسل سے دھلی ہوئی اترے شمیم میں بسی ہوئی نور و نتگھر میں ڈھلی ہوئی ناتے دنیا ادب میں کلک پہچان بنا چکی ہے جس سے میری مراد شائر اسلام جناب مبارک حسائر فائزی دمکاوی کی ذات ہے آنے والے شائر کا استقبال مارائے تکبیر و رسالت کے گوجبے کریں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرات علماءِ اہلِ سننہ نارے تکبیر سنا ہے سنا ہے لوگ بدینے سے آنے والے ہیں سنا ہے لوگ بدینے سے آنے والے ہیں ہم آسووں کے خزانے لٹانے والے ہیں فرشتوں اور ہمارے قریب آجاؤ ہم ایک ناتے محمد سنانے والے ہیں فرشتوں اور ہمارے قریب آجاؤ ہم ایک ناتے محمد سنانے والے ہیں ہم ایک ناتے محمد سنانے والے ہیں موسیقی